سلام علیکم و احمد اللہ و باقاتو آج سے تقریباً سو سال بعد مثال کے طور پر دوہزار ایک سو بائیس میں ہم سب اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ زمین کے نیچے دفن ہوں گے ہمارے گھروں میں اجنبی لوگ رہ رہے ہوں گے ہماری پروپٹی اور جائرات کے مالک بھی دوسرے لوگ ہوں گے وہ ہمیں کبھی یاد بھی نہیں کریں گے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دادا پر دادا کے بارے میں سوچتے ہیں ہم اپنی آنے والی نسلوں کی یاد میں ایک قصہ اور تاریخ کا حصہ بن جائیں گے لوگ ہمارے نام اور ہماری شکل تک گھول جائیں گے اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ سب کچھ حاصل کرنے کا خواب کتنا جاہلانہ اور احمقانہ تھا ہمیں ایک اور زندگی مانگیں گے کہ اسے صرف نیک کاموں میں گزا دے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی یاد رکھو آج ہمیں اپنی اور دوسروں کی بھلائی کا موقع ملا ہے اسے غنیمت سمجھو اور دنیا سے آخرت میں کام آنے والی کوئی بھروسے کی چیز لے لو کیونکہ وہاں نہ سوچ چلے گا لفورس وہاں تو صرف عامل کا خراس سکھا چلے گا خدا حافظ